پتھان نے چلاتے ہوئے اپنے کھانے سے بھری ہوئی پلیٹ یوں گھما کے سامنے کھڑی عورت کے موہ پر ماری اور تین چار موٹی موٹی گالیاں نکالتے ہوئے کہا لے جاؤ یہاں سے یہ گند یہ کھانا نہیں گلے ہوئے مچھر اور کیڑے ہیں سین ہے ممبائی کی بائیکولہ جیل عورت جس پر کھانا پھینکا گیا وہ وہاں کی جیلر تھی اور پتھان پتھان کوئی بڑا سا داڑی والا افغانی پہلوان نہیں بلکہ یہ تھی روبینہ سیراج سید عورف ہیروین عورف چھوٹے شکیل کی موٹی گرل فرینڈ چھوٹا شکیل یعنی محمد شکیل بابو میاں شیک داود ابراہیم کا جو خاص آدمی ہوا کرتا تھا اور روبینہ یعنی پتھان اس کی گرل فرینڈ اب بولی وڈ دوارہ ہمارا ایک سٹیریو ٹائپ سا بن گیا ہے گینگسٹر کی گرل فرینڈ کہو تو ایک ایمیج سا آ جاتا ہے سامنے کوئی پتلی سی لمبی سی سندر سی لڑکی گورا گورا رنگ چھوٹے چھوٹے کپڑے ایک ہاتھ میں سگریٹے ایک ہاتھ میں ڈرنک راتیں اس کی نشے میں کسی نائٹ کلب میں ڈانس کرتے ہوئے گزرتی ہیں اور دن کسی آلی شان بنگلے کے سویمنگ پول کے کنارے بکینی پہنے ہوئے پر یہ تو رہی بولی وڈ کی کہانی اصلیت ایسی نہیں ہوتی گینگسٹر کی گرل فرینڈ ہونا بہت مشکل کام ہے خطرناک بھی ہے بھگوان جانے کیا کیا نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ہر ڈان کی جہاں گرل فرینڈز کا سوال ہے ہر ڈان کی ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں تو جہاں دعوت ابراہیم کو خوبصورت جوان فلم سٹارز کا شوق تھا چھوٹے شکیل کو ذرا سادھارن شکل کی عورتیں پسند تھی اور بھلا کیوں جیسے میں نے کہا نا ضرورت اور حالات کے مطابق سب ہی ڈان اپنی اپنی گرل فرینڈز چنتے ہیں اور چھوٹا شکیل کراچی میں پھسا ہوا ممبائی میں دھندہ چلانے کی کوشش کر رہا تھا اس کے سب بھروسے مند آدمی ایک ایک کر کے پکڑے گئے تھے جیل میں بیٹھے تھے سب کے سب شکیل کو ضرورت تھی ایک ایسی گرل فرینڈ کی جو ہوشیار اور سمجھدار ہو تاکہ گینگ کا کام سنبھال پائے جو ٹیکنالوجی میں ماہر ہو کیونکہ اس دور میں ٹیکنالوجی تو بہت ضروری ہے اور جو زیادہ سندر زیادہ سیکسی بھی نہ ہو تاکہ پولیس کی یا لوگوں کی نظر میں بھی نہ آئے لیکن پھر بھی یہ سب جانتے ہو ابھی کہ چھوٹے شکیل کو کس طرح کی گرل فرینڈ کی ضرورت تھی ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ کوئی روبینہ کو پسند کرے یہ پٹھان جس کو آپ ابھی جیل میں مل چکے ہیں بد زبان بد تمیز خون کھار اور گالیاں تو ایسی توبہ لیکن ہماری اس لف سٹوری میں ایک ٹویسٹ بھی ہے سچ تو یہ ہے کہ روبینہ ہمیشہ ایسی نہ تھی چھوٹے شکیل کے ملنے سے پہلے روبینہ ساؤت ممبائی کی جانی بانی بیوٹیشن ہوتی تھی اس کے بیوٹی ٹریٹمنٹس اتنے مشہور تھے اور خود وہ اتنی دلکش اتنی چامنگ تھی کہ دنیا کے کونے کونے سے روبینہ کو نمنترن آیا کرتے تھے کبھی دبائی میں برائیڈل میک اپ ہے تو کبھی تھائی لائن میں کبھی سنگپور میں ایونٹ ہے تو کبھی یو ایس میں روبینہ چھائی ہوئی تھی اچھا کماتی تھی پاپیلر بھی تھی لیکن دل مانگے مور روبینہ کو چاہیے تھا مور مانی مور پاور مور پوزیشن اور اس کی یہی تمنائیں یہی ایمبیشنز اسے انڈرورڈ کی طرف کھینجتی لیتی آئیں ہوا یہ کہ دو ہزار دو میں روبینہ کے دیوے عبید سید کو جو اس سمیں ایک مرڈر کیس میں آتھا روڈ جیل میں بند تھا اسے ایک میسیج پہنچانا تھا چھوٹے شکیل تک اور یہ میسیج پہنچانے کی ذمہ واری اس نے سونپی روبینہ کو کہتے ہیں کہ جب روبینہ نے چھوٹے شکیل کو فون کیا وہ اتنی سمودھ تھی اس کی سیکسی آواز اس کی بات کرنے کا طریقہ اس کی ادائیں ایسی زبردست تھی کہ بس اس ایک ہی فون کال میں چھوٹا شکیل روبینہ پر پوری طرح سے فدا ہو گیا جی ہاں وہ خڑوس گینگسٹر جو ہر دم لڑائی کے لئے تیار رہتا بس ایک ہی فون کال میں روبینہ کا دیوانہ ہو گیا اور اسی ایک فون کال سے شروع ہوئی ان دونوں کی پریم کہانی لیکن ایک چیز آپ حیران ہوں گے سن کر کہ ان دونوں کا لب افیر صرف فون لب افیر تھا کیونکہ چھوٹا شکیل تو کراچی میں بیٹھا تھا اور روبینہ ممبائی میں سو دونوں کا کبھی ملنا تو ہوا نہیں پر ہاں ریلیشنشپ ایک دم بھاری بھرکم انٹینس تھی پولیس نے ان کی کافی ساری فون کالز ریکارڈ کی تھی نا وہ ٹرانسکرپٹس دیکھنے والی ہیں کھڑوس کہو یا لڑا کا چھوٹا شکیل زبردست عاشق مجاز کا تھا کیا ڈائیلوگز ہیں کیا شاعری ہے بھائی خیر جیسے میں کہہ رہی تھی روبینہ نے چھوٹے شکیل کو فون کیا اور اس ایک فون کال میں چھوٹا شکیل روبینہ سے اتنا امپریس ہوا کہ اسی سمیہ اس نے روبینہ کو ایک آفر دیا اور ایسا آفر کہ روبینہ کی کراچی میں بیٹھے شکیل نے گینگ کی سارے ذمہواری اور ڈیسیشنز لینے کا حق روبینہ کو سونپ دیا اب آپ سوچئے ڈان کی گرل فرینڈ یعنی پوزیشن ہو گئی گینگ کی انچارج یعنی پاور ہی پاور اور ہر ایک سٹورشن کا حصہ یعنی بینک بھر کے پیسے ڈیل ہو تو بھائی ایسی ہونی چاہیے راتوں رات روبینہ گینگ کی بوس بن بیٹھی سب کچھ سنبھالنا گینگ کے اکاؤنٹس وکیلوں سے بات کرنا ہفتہ وصولی جیل میں بند گینگ میمبرز کی دیکھ بھال ان کے پریواروں کی دیکھ بھال میں نے کہا تھا نا بھگوان جانے کیا کیا نہیں کرنا پڑتا گینگسٹر کی گرل فرینڈ کو لیکن اتنی زبردست پوزیشن تھی روبینہ کی ان دنوں میں کہ یہاں سے اس کا نکنیم پڑا ہیروین انڈورڈ کی ہیروین اور روبینہ اپنے کام میں اتنی چوس تھی کہ پولیس کے ریڈار کے نیچے سے کیسے کام کروایا جاتا ہے ایک سال تک پولیس کو اس کے ہونے کی خبر ہی نہ تھی حالانکہ روبینہ کا تو روز کا کام تھا کراچی میں بیٹھے اپنے فرار گینگسٹر بوئی فرینڈ سے بات کرنے کا لمبی لمبی پیار بھری محبت کی باتیں اور بیچ میں گینگ کی کام کی باتیں اور پولیس کو اس کی بھنک ہی نہیں پڑی کرائیم برانچ کو روبینہ کے بارے ایک سال بعد پتا چلا اور وہ بھی اتفاقن ہوا یہ کہ چھوٹے شکیل کے آدمی ادھے پوار نے روبینہ کو فون کیا گینگ کے کام سے ایک سٹوارشن کا کچھ ماملہ تھا ادھے پوار دو سال سے ایک فلم ڈسٹریبیوٹر سے پچاس لاکھ نکلوانے کی کوشش کر رہا تھا پچاس لاکھ کی جگہ جب صرف دس لاکھ ملے اور وہ بھی دو سال کے بعد تو ادھے نے آخر تنگ آ کر روبینہ کو فون لگایا رپورٹ کرنے کے لیے اب یہ روبینہ کی بدنصیبی تھی کہ ادھے پوار کا فون ٹیپ تھا یہ بہت دیر سے پولیس کی نظر میں تھا اور جب ادھے نے روبینہ کو فون کیا تو پولیس بھی اس باتچیت کو سن رہی تھی بس اس کے بعد وہی ہوا جو ہر گینگسٹر کی گرل فرنڈ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ہوتا ہے پولیس کی نگرانی ثبوت اکٹھا کرنا اور پھر جیل لیکن میں نے کہا تھا نا اس پریم کہانی میں ایک ٹویسٹ ہے سنتے آئے ہیں کہ پیار لوگوں کو بدل دیتا ہے روبینہ بھی چھوٹے شکیل کے پیار میں خوب بدلی جیسے جیسے ان کا پیار بڑھتا گیا روبینہ ایک سویٹ سی بیوٹیشن سے اس بدسلوک بےہودہ پتھان میں بدلتی گئی جہاں وہ اتنی چامنگ تھی کہ لوگ دیش و دیش سے اسے اپنے فنکشنز میں بلاتے اب وہ اتنی بدزبان اور خونکھار بن گئی تھی کہ دور دور تک اس کا نام سن کر لوگ کامتے وہ سیکسی آواز وہ ادائیں وہ شوخیاں جس پر چھوٹا شکیل ایک ہی فون کال میں لٹو ہو گیا تھا جیسے بسری ہوئی بات ہو گئی اب روبینہ کے موہ سے صرف گالیاں اور گندگی ہی نکلتی اور جہاں وہ اپنی بہترین اور حسین بیوٹی ٹریٹمنٹس کے لئے مشہور تھی اب وہ انڈر ورڈ کی ہیروین بننے کے بعد اپنی بیٹ اپ ٹریٹمنٹس یعنی مار پیٹ اور گنڈا گردی کے لئے مشہور ہو گئی روبینہ کی مارا پیٹی اتنی بڑھ گئی تھی کہ جیل میں بند ہونے کے بعد اس پر کئی اور کیسز لگائے گئے جیل کے سٹاف اور کئی عدد قیدیوں کو سخت شاریرے کھانی پہنچانے کے زرم میں جب تک روبینہ جیل سے نکلے اس کو پانچ سال کی سزا ملی تھی جب تک وہ نکلی جیل سے کسی ریپورٹر نے لکھا تھا کہ دیکھئے اتنی پوزیشن اور پاور کے بعد آج یہ عورت کچھ بھی نہیں رہی کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ بیک سکوئر وان چلے جاتے ہیں لیکن یہ تو سکوئر وان شکیل کو ہمیشہ چاہیے تھی گرل فرنڈ جو پولیس کے ریڈار کے نیچے ہی رہے اور روبینا اپنے اس ویوہار سے سب کی نظروں میں آ چکی تھی کسی بھی گانگ کے کام کی نہیں رہی وہ اس کا بیوٹی سالون تو کب کا بند ہو چکا تھا سو آمدنی کا اور کوئی ذریعہ بھی نہیں رہا تھا اور جتنے بچے کچھے پیسے تھے وہ وکیلوں کے ہاتھ چلے گئے جیل میں لگے ایکسٹرا کیسز کو لڑتے لڑتے سو ہاں سکوئر وان کی تو بات چھوڑیے اس سے بھی کئی لیولز نیچے گر گئی تھی جنرلس بھی نہیں رہی بہت لکھے گئے آرٹیکلز کہ سیکھو اس کی کہانی سے بہت مزاک اڑایا لیکن کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا یہ جائز ہے ہاں ان پترکاروں نے جو جو کہا سچ کہا بٹ ذرا فلپ سائٹ بھی تو دیکھئے نا ہمیں کہا جاتا ہے کہ بہادر بنو اپنے کمفرٹ زون سے بہار آؤ میک چوئیس ڈیک رسک لیکن پھر وہی رسک لینے والوں کو ہم خوستے ہیں ان کا مزاک اڑاتے ہیں اور خود کو داد دیتے ہیں کہ دیکھو ہم تو سیف رہے ہم تو اتنے سپیریر ہیں چوئیس لینے والے بہادر لوگ ہوتے ہیں کیونکہ چوئیس نہ سفل بھی ہو سکتی ہیں یہ بھی سوچنے والی بات ہے آج کی کہانی ہمیں برادکاسٹر اور جارنلیسٹ یاسر عثمان نے بھیجی ہے ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں